رسولِهِ الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابِهِ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ يُلْقُونَ السَّمَعُ وَأَكْثَرُهُمْ كَادِبُونَ معزز ومحترم حاضرین حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دو عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا ارشادِ ربانی ہے يُلْقُونَ السَّمَعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَادِبُونَ شیطان شیاطین یعنی جنات میں جنات میں جو شریر ہوتے ہیں جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہتے ہیں جنات میں جو کافر ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آسمانوں تک جاتے ہیں جا کر ملائے کا جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ فلان آدمی کا مستقبل کیا ہے فلان آدمی کا فیوچر کیا ہے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ سنتے ہیں سن کے یہاں آتے ہیں زمین پر آ کر کاہنوں کو نجومیوں کو آسٹرالوجرز کو آپ سمجھتے ہیں نجومی کاہن آسٹرالوجرز یہ ہاتھ دیکھ کر مستقبل کا حال بتانے والے یہ کلی جوسیم بتانے والے کلی جوسیم بتانے والے ان کو آسٹرالوجرز کہتے ہیں کاہن کہتے ہیں رمال کاہن کہتے ہیں اور نجومی کہتے ہیں ان کے پاس جانا حرام ہے بہت سے نماز پڑھنے والے بھی جاتے ہیں ان کے پاس جماعت کی پابندی کرنے والے بھی ان کے پاس جاتے ہیں داڑی رکھنے والے بھی جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے اس کا انکار کرنے والا بن گیا وہ قرآن کا انکار کرنا کفر ہے لہذا ہرگز 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 کسی نجومی کے پاس جانا نہیں چاہیے اور اس سے اپنی خسمت کا حال دریافت نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی نجومی نے کچھ کہہ دیا آپ کو آپ کے مستقبل کے بارے میں تو اس پر ہرگز 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 یقین نہیں کرنا چاہیے اس کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے یا نہیں اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ سینٹ پرسنٹ ایسا ہی ہوگا معادلہ 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 تو ان باتوں کا ذہن نشین تک